بسم اللہ الرحمن الرحیم عربوں گھربوں درود و السلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری آپ کی ہمارے والدین اور امت کے مسلمانوں کی اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنسانے میں ہماری مدد کریں اس وڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کو لائک کریں کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اگرامی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فتنہ سفیانی کیا ہے اور یہ کب آئے گا اس دوران کون سے قبال سفیانی کے ساتھ ہوں گے اور کون حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے ناظرین اگرامی آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے آپ کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا اور آپ کا سلسلہ نصب حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے گا آپ کی ولادت پاس سعادت مدینہ تیبہ میں ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل درہ فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا لوگوں کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ اس کی حصول کے لیے درہائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے وہاں تین آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور درہائے فرات پر سونے کی اس پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے ان تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ یا بادشاہ کا بیٹا ہوگا ان تینوں کے لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا کہ ہر سو سو میں سے ننانوے افراد مارے جانگے اور صحیحین کی روایت میں اس موقع پر امت محمدیہ کے لیے بارگاہ نبوت سے یہ ہدایت نامہ موجود ہے کہ جو شخص اس موقع پر موجود ہو وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی انتہائی قریبی علامت یہ ہوگی کہ صوفیانی خروش ہو جائے گا صوفیانی حضرت ابو صوفیان کی اولاد میں سے ایک عموی شخص ہوگا جسے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء فضلہ کا بالخصوص قتلیہ ہوگا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا صوفیانی کا خروش دمشقی ایک وادی سے ہوگا جس کا نام وادی یابس ہوگا صوفیانی کی خروش کی علامت یہ ہوگی کہ دمشقی ایک بستی جس کا نام شاید ہرستہ ہوگا اس بستی کو زمین میں دسا دیا جائے گا اور دمشق کے جامعہ مسجد کی مغرب بھی جانب گر جائے گی اور مصر سے عرب کا کا جزیرہ عرب سے اصحاب کا اور شام سے صوفیانی کا خروش ہوگا نہیں اس مغرب کی طرف سے آرچ گندی کا خروش ہوگا یعنی سب کے درمیان پورے ایک سال تک جنگ ہوتی رہے گی اور بالآخر صوفیانی اب کا اور اصحاب پر غالب آ جائے گا اور آرچ گندی واپس بھاگ جائے گا اور راستے میں مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنا لے گا پھر وہ جزیرہ تلعرب میں پہنچے گا تو وہاں صوفیانی قیس نامی شخص سے نبرد آسمہ ہوگا اور آخر اولیل امر ہی غالب آئے گا اور ان کے جمع کردہ اموال قابض ہو جائے گا یومو تینوں لشکر پر غالب آ جائے گا ناظرین اگرامی اس کے بعد صوفیانی ترکی اور روم والوں سے کرکیسہ کے مقام پر جنگ کرے گا حسب سابق ان پر بھی غالب آ جائے گا اور زمین میں فساد برپا کر دے گا عورتوں کے پیٹ شاک کر کے اس میں سے بچوں کو نکال کر قتل کرے گا اس دوران کچھ قریشی افراد بھاگ کر گستنطنیہ چلے جائیں گے جب صوفیانی کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ روم کے فرما روا کے پاس یہ پیغام بھیجے گا کہ ان کو میرے پاس واپس بھیج دو وہ اس کے حکم کی تعمیل میں لوگوں کو واپس بھیج دے گا اور صوفیانی دمشق کے کسی شہر کے دروازے پر ان کی گردنیں اڑا دے گا ناظرین اگرامی کچھ عرصے کے بعد اس کے پیچھے ایک جماعت شورش برپا کر دے گی صوفیانی ان کی طرف پلٹے گا اور ان میں سے ایک کروہ کو قتل کر دے گا باقی ماندہ لوگ شکست کھا کر خورستان میں پناہ گزین ہو جائیں گے صوفیانی اپنے گوڑے کو ان کی تلاش میں رات کی سیاہی اور سلاب کے بہاؤ کی طرف دڑائے گا اور اس دوران وہ جہاں سے بھی گزرے گا وہاں تباہی پھیلا دے گا کلوں کو منہدم کر دے گا اور بغداد پہنچ کر ایک لاکھ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتھار دے گا پھر گوفہ کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں ساٹھ ہزار افراد کو تہہ تیک کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لے گا اور تمام شہروں میں اپنے فوجی پھیلا دے گا اور اہلِ خورستان کو باہر صورت تلاش کرنے پر مصر ہوگا اور اسی دوران ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھی بھیجے گا جو اہلِ بیعت میں سے ہر اس شخص کو پکڑے گا جس پر وہ قادر ہوگا اور بنوحاسم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کر دے گا اس کے بعد صوفیانی اس لشکر کے ایک حصے کو کو کوفہ واپس بولا لے گا اور باقی لوگ خشکی میں منتشر ہو جائیں گے ناظرین اگرامی اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اور مبایس اور ایک روایت کے مطابق مہدی اور منصور سات افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا کر روپوش ہو جائیں گے ادھر جب گورنر مدینہ کو ان کے فرار ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کو خط لے کے گا کہ جب تمہارے پاس فولان فولان نام کے آدمی پہنچیں تو انہیں قاتل کر دینا گورنر مکہ کو یہ بات بڑی ناکوار گزرے کی اور وہ اس سلسلے میں اپنے مشیروں سے مشورہ کر ہی رہا ہوگا کہ رات کے وقت وہ لوگ اس کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے گورنر مکہ ان سے کہے گا کہ تم یہاں بے خوف و خطر ہو کر اتمنان سے رہو اس کے بعد وہ نہ جانے کیا سوچ کر ان میں سے دو آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے بندے بھیج دے گا چنانچہ ان میں سے ایک تو قتل ہو جائے گا اور دوسرا بچ جائے گا اور وہ اس طرح کہ وہ لوگ نفس زکیہ کو حجر اسفت اور مقام ابراہیم کے ترمیان قتل کر دیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکہ دہی پر غصہ ہا جائے گا ادھر وہ دوسرا شخص جو قتل ہونے سے بچ گیا ہوگا اپنے ساتھیوں کو آ کر خبر دے گا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے ایک پہاڑ پر پڑاؤ کریں گے اور وہاں رہ کر لوگوں کو پیغامات کے ذریعے جہاد کی ترقیب دیں گے لوگ اس کے لئے تیار ہو جائیں گے جب اہل مکہ کو اس کی خبر ہوگی تو وہ ان سے جنگ کریں گے اور یہ لوگ اہل مکہ کو شیخص دے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے ناظرین اگرامی اس دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا اس لئے اس سال لوگ بغیر اسی بات پر لڑائی جگڑا کرتے ہوئے ایک دوسرے پر آ پڑیں گے اس موقع پر خوب قتل و قتال ہوگا حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ اقبا کے پاس خوب ہونڈ ریسی ہوگی اسی دوران پوری دنیا میں سے سات بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو دس سے کچھ زائد افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی یہ علماء مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ تم کیوں آئے ہو ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ہم تو اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھ پر یہ فتنیں ختم ہوں گے اور کسی تنطنیہ فتح ہوگا نیسا ہم اس شخص کو اس کے اور اس کے والدین کے نام سے پہشان لیں گے چنانچہ وہ ساتوں علماء اس پر متفق ہو کر امام مہادی علیہ السلام کو تلاش کریں گے اور جب ایک شخص میں مہادی معوت کی تمام علامتیں پائیں گے تو اسے کہیں گے کہ آپ فلان ابن فلان ہیں وہ شخص جواب میں کہے گا کہ میں تو ایک نصارہ ہوں اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا وہ علماء دوسری جاننے والوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہی تو تمہارا گوھر مطلوب ہے لیکن اس دوران امام مہادی علیہ السلام مدینہ منورہ جا چکے ہوں گے وہ لوگ ان کی تلاش میں مدینہ منورہ پہنچیں گے پھر جب امام مہادی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملے گی تو وہ دوبارہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے غرص اس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ان کے تین چکر لگیں گے ناظرین گرامی ادھر جب مدینہ منورہ کے گورنر کو پتا چلے گا کہ لوگ امام مہادی علیہ السلام کی تلاش میں ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود منوحاسم کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا اسی اثنا میں وہ ساتوں علامات تیسری مرتبہ امام مہادی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو ہمارا پھر غناہ بھی آپ پر ہوگا اور پھر ہمارا خون بھی یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ صوفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جس کا سردار قبیلہ حضم کا ایک آدمی ہے اور وہ علماء امام مہادی علیہ السلام کو بائد نہ کرنے پر قاتل تک کی دھمکی دے دیں گے اس موقع پر لوگ کسی بہترین قائد کی تلاش میں ہوں گے اور تلاش کرتے کرتے امام مہادی علیہ السلام تک جا پہنچیں گے جو کعبہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چپکا کر رو رہے ہوں گے راوی حدیث حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا اس وقت میں ان کے آنسوں کو دیکھ رہا ہوں لوگ ان سے بائد کی ترخواست کریں گے وہ فرمائیں گے کہ تم پر افسوس ہے کہ اس قدر وعدہ خلافی اور خون ریسی کے بعد میرے پاس آئے ہو اسی سال میں نام خون ریسی ہوگی اور اسی سال چند ایام کے بعد ماہی محرم الحرام میں آشورہ کی رات کو امام مہادی علیہ السلام کے ہاتھ پر بائد ہوگی پھر مجبور ہو کر امام مہادی علیہ السلام حجر اسفت اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بائد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان سے بائد لیں گے گولہ یہ خصوصی بائد ہوگی پھر وہ اسی دنیں جبکہ آشورہ کی رات ہوگی عشاء کی نماز کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کمیس اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر دو رکت نماز ادا فرمائیں گے اور پھر ممبر پر چڑھ کر باعوا سے بلند خطاب فرمائیں گے کہ اے لوگو میں تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں اور اس پارے میں تمہیں نصیحت فرماتا ہوں اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے جن میں لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور بدتوں کو ختم کرنے کی ترقیب دیں گے ناظرین اگرامی امام مہدی علیہ السلام کے اس خطبے کی کچھ الفاظ کتاب الفتن میں اس طرح مسکور ہیں کہ اے لوگو میں تمہیں اللہ جس کو ہم بھلا چکے ہیں یاد کروانا چاہتا ہوں اور یہ کہ تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ تمامیں حجت کر چکا اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کتابوں کو بھیجا اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ اور اس کی رسول کی عطاعت پر محافظت کرو جن چیزوں کو قرآن قریب نے زندہ کرنے کا حکم دیا تو انہیں زندہ کرو جن چیزوں کو چھوڑنے اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دو اور ہدایت کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اور تقوی پر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ اس لیے کہ دنیا کے فناہ و سوال کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ رخصت ہونے کے قریب ہے اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرنے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں پھر آپ اہلِ بدر کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ افراد کے ساتھ ظہور کریں گے اور تین سو تیرہ افراد ہی تعلوت کے ساتھ بھی نکلیں گے جب انہوں نے جعلوت کے مقابلے کا ارادہ کیا تھا تو نہر عبور کی تھی ناظرین اگرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ یہ تین سو تیرہ افراد شام کے عبدال عراق کے عصائب اور مصر کے نزائب پر مجتمل ہوں گے جو رات کے وقت شبہ زندہ دار اور دن کے وقت شہ سوار ہوں گے پھر جب ان کے پاس قورنر مدینہ کا بیجا ہوا لشکر پہنچے گا تو یہ اسے قتال کر کے اسے شکاہ سے دوچار کر دیں گے اور ان کا پیشہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ان کے نیچے سے آساد کرا لیں گے ناظرین اگرامی دوسری جانب جب صفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اطلاع ملے گی تو وہ کوفہ سے ایک لشکر مدینہ کی طرف بیجے گا جو تین دن تک مدینہ منورہ میں خوب قتل و گارت کری کا باسار گرم رکے گا اور آپ کو تلاش کرے گا پھر وہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو کر مقام بیدا پر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا ان میں سے صرف دو آدمی بچیں گے جن میں ایک تو صفیانی کے پاس یہ بری خبر لے کر پہنچے گا اور دوسرا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جا کر یہ خوش خبر سنائے گا جب امام مہدی علیہ السلام اس خبر کو سنیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں اب خروج کا وقت آیا ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور بنو حاسم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آساد کرائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو فتح کر ڈالیں گے امام مہدی کے ظہور سے قبل کچھ لوگ خورستان میں روپوش ہو جائیں گے جس کی تلاش صفیانی برابر چاری رکھے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی مدد اور اہل خورستان کے نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ ماوراول نہر کے علاقے سے حارس یا حراس نامی شخص کو پیدا فرمائیں گے وہ ایک لشکر تیار کرے گا جس کے ہراول کا افسر منصور نام شخص ہوگا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کو ویسے ہی پناہ دے گا جیسے قریش نے قبول اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی وہ اہل خورستان کو لے کر صوفیانی کے لشکر پر حملہ کرے گا اور ان کے درمیان کئی جھڑپے ہوں گی اور چنانچہ ایک جھڑپ تو تیونس میں ہوگی ایک تدلاب الفری میں اور ایک تخم و زرنیخ میں ہوگی لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جھڑپوں اور جنگوں کا یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو وہ بنوحاسم کے ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے جس کے دائیں ہتھیلی میں تل کا نشان ہوگا اور وہ امام مہدی علیہ السلام کا حقی کی یا چچا سات بھائی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ معاملہ آسان فرما دیں گے ناظرین اکرامی امام مہدی علیہ السلام کا چچا سات بھائی اس وقت مشرق کے آخری کونے میں ہوگا اور خوراسان و طالقان کے لوگوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیاہ جنڈوں کے ساتھ روانہ ہوگا اور اس کے ہراول کا افسر بنو تمیم کے موالی میں سے متوسط قد و کامت والا زردی مائل رنگ اور ہلکی دھاڑی والا جو صرف تھوڑی پر ہوگی ایک شخص شعب بن سالی نامی ہوگا وہ پانچ ہزار افراد کے ساتھ نکلے گا اور اس قدر جیدار ہوگا کہ اگر اس کے راستے میں مضبوط پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دے گا اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے آسانی کر دے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں خوراسان کے جانب سے سیاہ جنڈوں کے آنے کی خبر ملے تو تم ان کے ساتھ چلے جانا اگرچہ برف پر چل کر جانا پڑے الگرس اس کا صفیانی کے لشکر کا ساتھ آمنہ سامنا ہوگا اور ان کے درمیان انتہائی شدید جنگ ہوگی پھر ساجستان کی طرف سے اس حاشمی کی امداد کیلئے ایک بڑا لشکرہ پہنچے گا جس کا سردار بنو عدی میں سے ہوگا اور یوں اللہ تعالیٰ ری کی اس جنگ میں اپنے دوستوں کی مدد فرمائے گا ری کی اس جنگ کے بعد مدائن میں جنگ ہوگی پھر آکر کوفہ میں ایک سلی بھی جنگ ہوگی اور سیاہ جھنڈے آ کر ایک پانی والی جگہ غالباً دریائے دسلہ کے قریب پڑاؤں ڈالیں گے حیدر کوفہ میں جب صفیانی کے لشکروں کو ان کے آنے کی اطلاع ملے گی تو وہ بھاگ جائیں گے اور مسلمان کوفہ پہنچ کر تمام بنو حاشم کو آزاد کرالیں گے اس کی کچھ اٹھ سا بات کوفہ کے کچھ علاقے سے ایک قوم نکلے گی جس کا نام عصب ہوگا ان کے پاس تھوڑا سا اسلحہ ہوگا ان میں بسرا کے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو صفیانی کے لشکر کو خیر بات کہہ چکے ہوں گے وہ ان کے ساتھا ملیں گے جب بنو حاشم کوفہ کے قیدیوں کو آزاد کرالیں گے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو سیاہ جنڈے دے کر جو کہ بطور علامت کے ہوں گے امام ماتی علیہ السلام کے پاس بائیت کے لئے پہنچیں گے چنانچہ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوں گے اور سرزمین حجاز میں امام ماتی علیہ السلام کو پالیں گے اور ان سے بائیت کر کے ان کو اپنے ساتھ شام لے کر جائیں گے ناظرین گرامی دوسری طرف صفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کے جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی اسی طرح ایک عورت صفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی یہ بے حرمتی اور یہ کریح منصر دیکھانا جائے گا اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر امان لانے کے بعد گفر کرتے ہو یہ ناجائز ہے ظاہر ہے کہ صفیانی کو حق کی یہ بات کڑ بھی لگے گی اور وہ اس شخص کو کلمہ حق کہنے کی پاداس میں موت کے گھاٹ اتار دے گا اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قطر کر دے گا اس وقت آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں منافقوں اور ان کے ہم نوان کو دور کر کے امت محمدیہ کے بہترین فرد کو تم پر امیر مقرر کیا ہے لہٰذا تم مکہ مکرمہ میں ان سے جا کر مل جاؤ کہ ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے اور وہی مہدی ہیں ناظرین اگرامی امام مہدی علیہ السلام ہم باعت لینے کے بعد اپنی افواج کو لے کر آہستہ آہستہ وادی کری کی طرف روانہ ہوں گے وہاں ان کے چچا ساتھ بھائی بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ان سے آ کر ملیں گے اور کہیں گے کہ اے برادر میں اس عمر خلافت کا تم سے زیادہ حق دار ہوں کیونکہ میں حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور میں ہی مہدی ہوں امام مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ نہیں مہدی تو میں ہوں حسنی کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے آپ کا مہدی ہونا معلوم ہو جائے اور میں آپ کے ہاتھ پر باعت کر لوں تو امام مہدی علیہ السلام ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے وہ ان کے سامنے آگرے گا اور زمین کے ایک کونے میں ایک خوشک تہنیو کار دیں گے اور وہ اسی وقت سرسبس ہو کر برگوبار لانے لگے گی یہ کرامت دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ اے برادر یہ آپ ہی کا منصب ہے اور آپ ہی کو مبارک ہو اور یہ کہہ کر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر باعت کر لیں گے ناظرین اگرامی حسنی سے باعت لینے کے بعد امام مہدی علیہ السلام وہاں سے خوش کریں گے اور شام و حجاز کے درمیان شام کی سرحد کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالیں گے وہاں پہنچ کر لوگ ان سے صوفیانی پر لشکر کشی کا مطالبہ کریں گے لیکن امام مہدی اجلت کو ناپسند سمجھیں گے اور فرمائیں گے کہ میں صوفیانی کے پاس اپنی عطاعت کا پیغام بھیجتا ہوں اگر اس نے میری عطاعت کرنے سے انکار کر دیا تو میں تمہاری خواہش کے مطابع کہ اس پر لشکر کشی کروں گا چنانچہ امام مہدی صوفیانی کو ایک خط لکھیں گے جس میں اس سے اپنی بیعت و عطاعت کا مطالبہ کریں گے جب وہ خط صوفیانی کو ملے گا تو وہ اپنے مشیروں کے مشورے سے امام مہدی کی بیعت کر لے گا اور وہاں سے روانہ ہو کر بیت المقدس سے پہنچے گا پھر امام مہدی عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اہل شام میں سے کسی کے پاس بھی زمین کی زمین نہیں رہے گی بلکہ ان سے لے کر ان کے زمین مالکوں کے حوالے کر دیں گے خواہ وہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا کیوں نہ ہو اور تمام مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونک دیں گے ناظرین گرامی صوفیانی کی بیعت کے بعد قبیلہ بنو کالب کا کہ نانا نامی ایک شخص اپنے سات چند لوگوں کو لے کر صوفیانی سے ملاقات کرے گا اور اس سے کہے گا کہ ہم نے تیری بیعت کی اور تیری مدد کی یہاں تک کہ جب تم زمین کا بادشاہ بن گیا تو تم نے اس آدم یعنی مہدی کی بیعت کر لی اور اس کو آر دلاتے ہوئے یہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالی نے تجھے ایک کمیش پہنائی تھی تو نے اس کو کیوں اتار دیا صوفیانی کہے گا کہ میں تو مہدی کی بیعت کر چکا ہوں اور ان کا حامی بن کر رہنے کا وعدہ کر چکا ہوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنا وعدہ توڑ دوں وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں تم اپنا وعدہ توڑ دو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بنو آمر کے بعد تمام افراد بھی تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہیں شکین دلاتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیرے گا صوفیانی کی باتوں میں آ کر جنگ کے ارادے سے وہاں سے خوش کر جائے گا اور اس کے ساتھ تمام بنو آمر بھی روانہ ہو جائیں گے ایک اور روایت میں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے بیعت کرنے کے تین سال بعد صوفیانی اہد شکنی کرتے ہوئے اس بیعت کو خود ہی توڑ دے گا ناظرین اکرامی امام مہدی علیہ السلام کو جب اس نقصے اہد و بیعت کی اطلاع ملے گی تو وہ اپنے جنڈے سمیت اس پر لشکر کشی کریں گے اس زمانے میں سب سے بڑے جنڈے کے ماں تحفظ سو افراد ہوں گے صوفیانی کا لشکر یعنی قبیلہ بنو قلب کے لوگ بھی جو در حقیقت صوفیانی کو نقصے اہد پر آمادہ کرنے والے تھے صف بندی کر لیں گے یہ بھی ذہن میں رہے کہ صوفیانی کے لشکر میں سوار اور پیادہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو جائیں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی اور شدید جنگ کے بعد قبیلہ بنو قلب کے لوگ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر انہیں قتل کرنا شروع کر دیں گے مالِ گنیمت میں مالِ گنیمت میں بہت سے قیدی بھی ہاتھ آئیں گے حتیٰ کہ ایک کماری دوشیسہ باندھی کو آٹھ درم کے بدلے بیچا جائے گا اس موقع پر صوفیانی کو پکڑ کر قید کر لیا جائے گا اور پھر اسے امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے گا وہ اسے کنیسہ کے پاس موجود ایک چٹان پر بکری کی طرح سے بھاگ کروا دیں گے ناظرین اکرامی صوفیانی کے قتل سے فراغت کے بعد امام مہدی علیہ السلام مالِ گنیمت تقسیم فرمائیں گے اسی موقع کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو قلب کے مالِ گنیمت سے محروم رہا یعنی اس مالِ گنیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے اگرچہ اونٹ کو بانتنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ ان کے اموال کو گنیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قیدی بنا لیں گے فرمایا کہ وہ شراب اور صناح کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے صوفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحقام ملے گا امام مہدی علیہ السلام کے لئے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا زمین کے تمام حکمران ان کی عطاعت میں داخل ہو جائیں گے پھر امام مہدی علیہ السلام ہندوستان کے طرف ایک لشکر بھیجیں گے وہ لشکر کامیاب ہوگا اور ہندوستان کو فتح کر کے وہاں کے حکمرانوں کو بابا زنجیر امام مہدی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیا جائے گا ہندوستان کے حزانے بیت المقدس لے جائے جائیں گے اور ان سے بیت المقدس کی تزین و عرائش کا کام لیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علیہ نا اللہ البلاغ المبین